ہلو دوستو ویلکم ڈو سیبرٹیک اور میں ہوں آپ کا دوست ایجاز سیا فرینز بات کریں گے کرپٹو کرنسی مارکٹ پر اور شیبا اینو پر شیبا اینو کی ایک نیوز میں نے آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنی ہے میری نظر میں یہ بہت ہی اچھی نیوز ہے اس بیرش مارکٹ کے اندر بھی شیبا اینو نے ایک چیز کلیم کیا ہوا ہے یہاں پر جس کی پوری ڈیٹیل میں یہاں پر آپ کو دوں گا ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا چلتے اپنے ٹاپک کی جانب نمبر ون پر یہاں پر ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کرپٹو مارکٹ کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کرپٹو مارکٹ دوستو بڑے دنوں سے undecided mode کے اندر چل رہا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو فیل ہی نہیں ہوتا کہ یہ بی ٹی سی کا چارٹ ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی سٹیبل کوئن کا چارٹ ہو آپ دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ بلکل پلین سا یہاں پر چل رہا ہے لیکن ایتھرم کو اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو ایتھرم نے بریک آؤٹ کر دیا ہے اور واپس چلا گیا ہے فورٹین ہنڈرڈ ڈالر کی پرائز کو تو یہ کرپٹو مارکٹ کے لیے ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے کہ ایتھرم یہاں پر اچھا گین دے رہا ہے اور میں بھی میں بھی اب دوستو آہستہ سے میں بھی ٹو تھواؤزن ٹوئنٹی تھری کے بعد اسپیشلی میں کہہ رہا ہوں جب اس کا مرج ہونا ہے اور اس کی جو اسکیلیبلیٹی ہے اس میں چینج آنا ہے اس کے بعد پاسیبل ہے کہ ایتھرم جو ہے وہ کرپٹو مارکٹ کو لیڈ کرنا شروع کر دے جس طرح سے ابھی ہم کہتے ہیں کہ بٹکوین لیڈ کرتا ہے تو پاسیبل ہے کہ ٹوئنٹی تھری کے بعد ایتھرم لیڈ کرنا شروع کر دے یہ میری نظر میں ایک اچھی بات ہے کہ ایتھرم کے اندر مومنٹم جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے اور دوسرا مومنٹم اچھا مجھے جو نظر آرہا ہے وہ نظر آرہا ہے یہاں پر بی این بی کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی این بی کا چارٹ بھی بلکل آپ کو یہاں پر جو ہے وہ بی ٹی سی کی طرح کا نظر آئے گا تھوڑی بہت فلکچوشنز آل دو کے اس میں جو ہے وہ یہاں پر ہوتی بھی آپ کو نظر آتی ہے کارڈانو کو دیکھیں تو اس نے بھی گین کیا اس طرح سے شیبہ اینو کو آپ یہاں پر اگر دیکھیں تو شیبہ اینو نے واپس ایک زیرو جو ہے وہ کل کر دیا ہے اور فور زیرو پر واپس آ گیا ہے ون زیرو ون تری اس وقت اس کی جو پرائز ہے وہ چل رہی ہے آل دو کے اس کا جو چارٹ ہے وہ ابھی بھی ریڈ آپ کو نظر آتا ہے گرین نہیں ہوا لیکن کسی بھی وقت یہ گرین میں چینج ہو سکتا ہے اب چلتے جو نیوز ہے اس کی جانب یہاں پر آپ دیکھیں شیبہ اینو کلیمز سیکنڈ سپاٹ ان سی ایم سی ٹرینڈ ہیرز وائی اٹھ کود ہیپن یہ ملب کیوں ہو رہا ہے کہ شیبہ اینو اتنی بیریش پرائز کے باوجود بھی جو ٹرینڈ ہے اس میں ابھی بھی سیکنڈ نمبر پر سی ایم سی پر ملب کوئن مارکٹ کے پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی کچھ ڈیٹیل دیکھتے ہیں شیبہ ایس کلیم ٹو نمبر ٹو ان کوائن مارکٹ کے رینکنگ آف دہ آف دہ موس ٹرینڈنگ کرپٹو کرنسیز امنگ ٹوئنٹی ون تھاؤزن ٹوئنٹی ون تھاؤزن ٹوئنٹی ون تھاؤزن ٹوئنڈ نائنٹی ون سیون ایک چیز ذہن میں رکھیے گئے دوستو اکیس ہزار سے زیادہ تقریباً ساڑھے اکیس ہزار کوائنز کوائن مارکٹ کے پر لسٹڈ ہے ٹھیک ہے ان میں سیکنڈ نمبر پر جو ٹرینڈنگ ہے وہ ہے شیبہ اینو فس نمبر پر ابھی ریسنٹلی لانج ہوا ہے اپٹوز کوائن جس کے بارے میں میں نے کل ہی ویڈیو بنایا ہے اور اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے ویڈیو کا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھ لیں تاپ میں جو کوائن چل رہا ہے وہ ہے اپٹوز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں the high profile newcomer of the blockchain market from former meta engineers یہ اپٹوز کی بات ہو رہی ہے among the potential reasons for increased interest in شیبہ اینو in the provision of new concept art the upcoming virtual universe شیب the metaverse is the rendering show part of the future شیبہ اینو metaverse تو بات یہ ہے کہ یہ ابھی انہوں نے مطلب کل ہی ایک اور چیز reveal کی ہے جو کہ reason بنا ہے شیبہ اینو کو again top trending میں ملب لانے کے second number پر لانے میں ٹھیک ہے اور یہ جو reveal کیا ہے metaverse کے لیے انہوں نے دوستو جو different lanes بنانی ہے اس کے different concept شیبہ اینو کی ٹیم نے رکھے وہ ان میں سے ایک concept کو again یہاں پر reveal کیا گیا ہے اس کی پوری detail ہے یہاں پر میں ملب یہ تقریباً weekly یا ہر پندرے چودھویں دن جو ہے وہ یہاں پر یہ reveal کرتے ایک concept کو تو میں اس پر ویڈیو ابھی نہیں بنا رہا کیونکہ اس میں یہ اس طرح کی lanes جو ہے وہ کسی بھی country سے انہوں نے select کیا وہ ہوتا ہے ایک concept ٹھیک ہے پھر اس کو لے کر وہ different چیزیں یہاں پر بناتے ہیں یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی جو concept ہیں وہ اس طرح سے موجود ہیں یہ چیز اس چیز نے بڑا یہاں پر role play کیا ہے what may have also prompted crypto increases interest in the shiba inu was a news that hundred of the ethereum's largest holders collectively hold 12.2 trillion ship یہ بہت بڑی news ہے کہ hundred top جو ethereum کے largest whales ہیں صرف ان کے پاس 12.2 trillion ship پڑے ہوئے ہیں جو کہ ڈالرز کی فارم میں اگر ہم دیکھیں تو کتنے کے بنتے ہیں اس وقت اس پرائز کے حساب سے وہ بنتے ہیں ہنڈرین ٹوئنٹی ون ملین ڈالرز کے ٹھیک ہے ہنڈرین ٹوئنٹی ون ملین ڈالرز کے اس پرائز کے حساب سے اگر جو all time high ہے اس کو دیکھ لیں تو بہت زیادہ یہ رقم بن جائے گی تو ان کے پاس یہ موجود ہے in addition to ethereum whales ship is also held by 2.2 million other wallets according to crypto eye which amounts to a huge number of those interested in the shiba inu project shiba inu ship prize action what is interesting is that the surge in the interest in ship comes amid to decline in the cryptocurrencies value down nearly 13% over the past seven days تو shiba inu کا جو prize ہے وہ past seven days میں round about 13% down ہوا ہے آل دوگے یہاں پر تھوڑا جو ہے وہ up گیا ہے تو یہ 12% ہو چکا ہو گا ہے 10% لیکن یہ اتنا decrease بھی ہوا ہے لیکن again یہ جو چیز note کرنے والی ہے دوستو وہ ہے کہ shiba inu ابھی بھی trending میں موجود ہے trend کر رہا ہے اور وہ اس میں جو سب سے زیادہ role چیز play کرتی ہے وہ shiba army ہے internet پر اگر trending میں ہم shiba inu کو کسی طور پر بنائے رکھتے ہیں تو جب بھی market واپس bullish ہوا دوستو تو trend ہی اس کو اوپر again جو ہے وہ لے کر جائے گا اور جو ہماری desired price ہے کہ one rupee کا ہو جائے یا one dollar کا ہو جائے یا کتنے کا بھی تو وہ achieve ہم تب ہی کر پائیں گے جب ہم اس trend کو ملعب بنائے رکھے internet کے اوپر کیونکہ internet کا جو trend ہے وہ crypto currencies کو ملعب run کرانے میں یا ان کی hype بنانے میں بہت زیادہ role play کرتا ہے آپ کے comments آپ کی post facebook post ہوں twitter post ہوں youtube کی ویڈیوز ہوں پھر آپ twitch پر چلے جائیں آپ telemotion پر چلے جائیں کہیں پر بھی چلے جائیں جہاں پر جتنا زیادہ google search میں چلے جائیں زیادہ search ہوگا google پر کسی بھی طور پر جتنا شیبہ انو یا کوئی بھی coin تو اس کا trend اتنا بنے گا اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس trend کو کسی نہ کسی طور پر بنائے رکھیں تاکہ جیسے ہی market کے اندر واپس wales entry کریں پیسہ لگنا شروع ہو تو وہ ظاہر سی بات ہے دوستو جو trending coins ہوں گے ان کے اندر پیسہ ضرور لگائیں گے ان کے اندر وہ ہے وہ اپنا سٹا کھیلنے کی کوشش ضرور کریں گے وہاں سے فومو پیدا ہوتا ہے اور وہ فومو ہی new all time hiles جو ہے وہ بنانے میں اپنا role play کرتا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں یہ جو میں نے support line رکھی ہوئی ہے seven والی بلکہ nine والی اس کو touch کیا ہے یہاں پر شیبہ انو نے اکٹوبر 13 کو ٹھیک ہے اس کے بعد واپس یہاں پر نہیں گیا پرائز تھوڑا بہت جو ہے وہ یہاں پر آیا اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیبہ انو جو ہے وہ آل دو کہ یہ جو ایک resistance ہے یہ 18 سپٹمبر کی resistance ہے یہ خطرناک resistance ہے پرائز اس سے اوپر نہیں جا رہا ابھی تک لیکن اس کو جانا چاہیے اور جو ہے وہ واپس resistance میری نظر میں کم سے کم جو ہے وہ one zero seven something پر ہے اس سے اگر اوپر چلا جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا لیکن وہ market کا جو sentiment ہے اس کو ضرور دیکھنا ہوگا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے time decide کرے گا اگر market کے اندر پیسہ ہوتا ہے تو شیبہ انو ضرور پیسہ جو ہے وہ cage کرے گا اور prices جو ہے وہ اوپر ضرور جائیں گی بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ بھئیہ price اوپر نہیں جا رہا بھائی کون سی کوئن کا prize اوپر جا رہا ہے بٹکوئن لیڈ کر رہا ہے اس کا نہیں جا رہا تو پھر شیبہ انو کا کیا قصور ہم کہہ سکتے ہیں آئی ہوپ دوستو ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ آپ پاس میں جڑی رہیں take care اللہ حافظ